بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودری عرفان زہیر اور آپ کو سپورٹس کلوب میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین پاکستان ساؤتھ فریقہ کی ٹیسٹ کے بعد ٹی ٹوئنٹی سیریز کا استقرام بھی ہو چکا ہے اور اب پی ایس ایل کی رون کے بحال ہونے کو ہے ناظرین ہم نے جیسے دیکھا کہ بڑے زبردست یہ سیریز ہوئی اور اس کے ساتھ اب پی ایس ایل کا بھی اسی طرح مومنٹم کی طرح پوری نیشن ویٹ کر رہی ہے اس میں دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ اب جس طرح پلیئرز پاکستانی تو آوریڈی تھے ادھر اب فوراں پلیئر بھی پاکستان کراچی آویلبل ہو چکے ہیں وہ ٹریول کر چکے ہیں اور شاید کچھ پلیئر رہ گئے ہیں جنہوں نے آنا ہے اس سانگ کے لحاظ سے بڑی زیادہ کانٹروورسی بھی رہی اور کافی زیادہ تنقید بھی اس پہ ہو رہی ہے کیونکہ جو بینچ مارک سپیشلی پہلے دو تین سیزن کے اندر سنگرز نے سیٹ کر دیا تھا پٹیکلل علی عزیز افر نے وہ شاید اس طرح میٹ نہیں ہو پا رہا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ چلے دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں خیر اس کے لحاظ سے آج کا ہمارا جو گیسٹ ہے وہ بہت ہی سپیشل ہیں پاکستانی کرکٹ کے اگر بات کرے تو آل راؤنڈر کی ہمیشہ سے بہت زیادہ امپورٹس رہی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمارے کیپٹن جو پرائم نیسٹر بھی ہیں عمران خان سے وسیم اکرم عبدالرزاق عظر محمود اور پھر لیگیسی آگے چلتی ہے اور اسی حوالے سے جو آپ ہم نے مدو بھی کیا ہے اپنے شو کے اندر ہمارے ساتھ one and only بہت سپیشل بلاول بھٹی صاحب السلام علیکم بلاول بھائی کیسے آپ بہت شکریہ بڑا مشکل سے آپ سے ٹائم کوارڈینویٹ ہوسکا بس آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سپوت چلتی رہتی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کرکٹ کیسی چل رہی ہے کرکٹ الحمدللہ اچھی چل رہی ہے ابھی آپ کو پتا دمیسٹی کا سیزن آلماسٹ آف ہوا ہے بس پی ایسا لاسٹ ہے سیزن کا تو اس سے پہلے ہم فورڈے ٹوانٹی اور ونڈے ابھی کھیل کے دس دن ہویاں گہ رہا ہیں تو آپ کو بتا چار پانچ مہینے سے مشکل سیزن تھا کووٹ کی وجہ سے ایک ببل میں رہنا بڑا تف تھا تو ابھی واپس آئے ہیں یہ کووٹ کا تھوڑا سا بتائیے کہ ایک کتنا زیادہ پلیئرز کو پرٹیکلر لی کیونکہ ایک آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کرکٹرز تو رہتے ہی بائر ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایک بائیو سکیئر ببل میں رہنا پھر اس کے اندر پر فورم کرنا جیسے نیو جیلینڈ میں ہماری ٹیم نے پر فورم اچھا نہیں کیا تو وہ منیجمنٹ کا ایک ہی اس کی جسٹیفکیشن دی کہ جی وہ لڑکے تو کیاد کے اندر تھے وہ بائیو سکیئر ببل کی وجہ سے پریشر بہت تھا تو وہ کیا واقعی اتنا ڈینٹ کرتی ہے بلکل بڑا تف ہے میں نے پہلے بھی بولا میں تقریبا بارہ تیرہ سال سے ڈیمیسٹک رکٹ بھی کھیل رہا ہوں میرا یہ بارہ تیرہ سالہ کیریئر میں سب سے مشکل یہ سیزن تھا کیونکہ ہم پہلے کھیلتے تھے آپ جتنا مرضی تھکے ہو آپ آتے ہو شاور کرتے ہو دو چار دوست جاتے ہو بائی آپ کھانا شاینا کھا کے تھوڑا سا گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہو آپ کا تھوڑا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اس وقت کیا تھا آپ صبح چھے بجے اٹھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ بریک فرس کے بعد آپ سیدھا گھرونڈ میں آپ کو چلے جاتے ہو وہاں پہ بھی جا کے آپ آپ نے میچ کھیلا پانچ بجے چھے بجے آپ ہوتل آ رہے ہو آپ کی کوئی اکٹیویٹی نہیں ہے صحیح آپ آ کے وہی کمرہ گھرونڈ کمرہ گھرونڈ تو آپ پہلے تو وہ فورٹین ڈیز بچارے گھرونڈ میں بھی نہیں جا سکے پہلے تو آپ کو اپنے روم میں کرنٹائن کرنا ہے جو آپ کے next روم ہے آپ اپنے کلیگ کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے تو بڑا tough تھا بالکل جیسے آپ نے بولا ہے کہ management نے یہ بولا ہے کہ ہم پہ بھی یہ گزرا ہے وہ international level پہ تھے ہم domestic level پہ تھے تو یہ ایک بڑا tough season تھا بڑا مشکل تھا کیونکہ جب تک آپ کو refreshment نہیں نہ ملتی آپ outing نہیں ملتی تو آپ کا mind fresh نہیں ہوتا میں سب سے پہلے آپ کے کچھ initial days کے حالے سے جانا چاہوں گا کہ کس طرح آپ نے start کیا obviously پاکستانی جو nation وہ ایک ہی sports probably کھیلتی ہے وہ cricket اگلی محلے سے start کرتی ہے آپ نے کیسے start کیا اور آپ کو کس time feel ہوا کہ بلاول بھٹی پاکستان کے لئے بھی cricket کھیل سکتا ہے ایسے آپ نے بولا سب ہی start سے کھیلتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہی sports ہے جس کو زیادہ courage کیا جاتا ہے دنیا بھی ہمارے کھیلتے بھی ہیں ایسے ہی پہلے street cricket تھی ننیال میں رہتا تھا میرے مامو تھوڑا بہت کھیلتے تھے سکول لیول پہ جب میں سکول میں تھا تو سکول میں بھی چلتی تھی تو ایسے چلتے چلتے ہمارے شاعر میں پہلے پھر اس وقت چھوٹے تھے چودہ پندہ سال کے مریت کے میں تھے تو عمران عزیر نینے ہماری میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا تو وہ کھیلے تھے تو ان سے بڑا شور ایک پاعدہ ہوا کیونکہ جیسے وہ ایک دم سے فیمس ایک چھوٹی جگہ سے تھے بلکل ٹھیک بات تو دل میں ہوایا تو ہم جب جب جاتے تھے ٹیپ بال کھیلتے تھے تو ان کے جو کوشت تھے تو وہ مجھے بولتے ہوتے تھے تو بیٹا ادھر اپنا ٹائم نہیں جایا کرو آپ ادھر آیا کرو اچھا تو آہستہ 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 تھوڑا شوق بڑا تو ایک ٹائم پہ یہ آگیا تھا پھر میند میں بھی یہ تھا کہ میند کرو جیسے پھر امران بھائی بھی بولتے تھے مارے ایک ٹیس کرکٹر ہیں کیسر عباس تو یہ ہمارے وہ سینئرز ہیں تو انہوں نے بولا کہ ٹیلنٹ ہے میند کرو تو آپ کھیل سکتے ہو تو پھر ایسے شوق آیا پھر میند کی تو ایک ٹائم آیا اللہ تعالیٰ نے بھی رہا آپ کو بتایا وہ کیسی آپ کی جب نام اناؤنس ہوا ٹیم کے لئے وہ کیا فیلنگ تھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس ٹائم ایک نام آپ کا نا ویسے سننے کو شروع ہو گیا تھا میڈیا کے اندر بھی ایک مریت کے لڑکا ہے وہ بیٹس میں بڑا اچھا ہے پیس بہت زیادہ اس کا اور بڑا وہ نپی قسم کا بولر ہے جی بلکل لیسے یہ ہے پہلے دو تین چار سال جب میں دومیسٹی کھیل ہوں میں تقریبا پہلے چار سال میں فورڈے میں پچاس پچاس اوڈ کرتا رہا ہوں دو تین سال تو نہیں پھر وہ جیسے آپ نے بولا تھوڑا بہت نام آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو پھر ایک سیزن ایسا سٹارٹ ہوا تھا ٹونٹی تھرٹین کا اس میں پہلے ہی میچز میں میں نے ساتھ میں ایک انڈر کیا اگینس تی بیل تو اس میں رزاق بھائی بھی کھیل رہے تھے اگینس کلیل بھائی تھے محمد کلیل رزاق شنواری تھا امران خان سینئر تھا سینئر تھا تو بڑا اچھا بولنگ اٹیک تھا میں سوئی گیس سے کھیل رہا تھا تو ہمارے سیونٹی پہ کوئی سات آؤٹ ہو گئے تھے چھے میں نے آٹھ میں نمبر پہ جا کے سو کیا تھا تو سیزن کے دوران ہی جب تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے لئے کھیلنا ہے بائیس کروڑ عوام سے آپ نے ازاز پندے اس سے بڑی میرا خلاف نومر کوئی نہیں ہو سکتی تو وہ آپ کو علمات میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی تھی میرے پاس تو وہ ورڈ بھی نہیں ہیں کہ ار بندے کو ہوتی ہے جو بھی کھیلتا ہے تو وہ بڑا ایک اچھا سین تھا میری زندگی کے اچھا وہ پھر آپ ساؤتھ فریقہ کے گینسٹ آپ نے پرابلی ڈیبیو کیا اور پہلے ہی میچ میں آپ اور انور علی چھا گے اور بڑا زبردست قسم کا وہ دونوں نے سٹارٹ کیا اور ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب دو رزاک اور ازر موت شاہ دو اللہ انڈر تھے جو کٹے کھیلے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دو اللہ انڈر کھلانا بڑا مشکل ہے بٹ جیسے آپ دونوں نے پروفورمس دی تو لگ گئے یہ رہا تھا کہ دونوں بہت لمبا سرف کریں تو اپنی شروع انیشل کا پہلے بتائیے پھر آگلی بات ہم بعد میں پوچھتے ہیں بلکل بڑا اچھا ڈیبیو کیا تھا ایون ون ڈے کا نہیں میں ٹی ٹوانٹی ون ڈے ٹیس ٹین اور ڈیبیو میرے بہت اچھے ہوئے تھے سلنکا کے گئے سکر آپ نے آؤٹ کیے جو میں اور انور علی کھیلے تھے اس میں بھی ہمارے اوپر سے سارے آؤٹ ہوگئے تھے تو ہماری تقریبا کوئی سیونٹی فور سیونٹی سیونٹی پارٹنرشپ ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے بولنگ میں بھی اس نے بھی تین آؤٹ کیے تو اس وقت بڑا ایک اچھا سٹارٹ ہوگیا تھا اور پہلی دفعہ ہم سوت افریقہ میں جا گئے ہم نے ان کو سیریز آر آئی تھی تو اس سے پہلے ہم اس سے پہلے ہم نے نائٹی ٹو میں ان کو ہرائی ہوئی تھی ورلڈ کپ کے بعد جب ٹیم کی تھی لیکن بڑے لمبے گیپ کے بعد اچھا سٹارٹ ہوگیا تھا لیکن انفورشنیٹلی انجریز ایک دو ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی بیک فوٹ پہ چلا گیا میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ جب آئے اور بلکہ ساتھ فریقہ سیریز کے بعد بلاول بھٹو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ ان سے کسی نے پوچھا کہ نیا کرکٹر آیا بڑا زبادست پر فورم کیا تو انہوں نے کہا بلاول بلاول ہی ہوتا ہے چاہے بھٹی ہو جا بھٹو ہو وہ بڑی فیموس ہوئی تھی وہ اس وقت وہ ہماری ٹس سیریز چل رہی تھی سر لنکا کے گینس تو دبائی میں ہمارا ایک چھوٹا سا ایڈ بھی بنا تھا کیونکہ اس وقت ان کی سندھ گیمز ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو صاحب آئے تھی ان کے ساتھ میرا بنا تھا ایک چھوٹا سا ایڈ سندھ گیم کے والے سے تو اس میں وہ اس نے بولا تھا کہ بھٹو یا بٹی بلاول بلاہ بلکل وہ بڑا زیادہ کافی پاولر ہوا تھا اچھا وہ سب میرے کچھ کرکٹر سے بات بھی ہوئی انہوں نے اس ٹائم کے اندر یہ بولا اور ابھی بھی کہتے کہ یہ ایک ایسا بولر ہے خاص طور پر آپ کی بالنگ کی وجہ سے وہ کہنا شروع کیا کہ جس کا پیس بھی بڑا اچھا اور بال نپ بھی کرتی ہے زب بہت زیادہ ہے سکیڑی بولر آئی ہے تو کیا لگتا یہ انجری کی ریزن تھی کہ آپ اس طرح پھر پرفارم نہیں کر پائے میں اسی میں بتایا سٹارٹ بڑا اچھا ہو گیا تھا تو جیسے اچھا جا رہا تھا ایک دو انجری ایسی ہوئی ہے جس میں ایک سال ڈیر سال کا گیپ آگیا ٹھیک ہے تو اس کو ریکاور کیا پھر واپس آیا پھر ایک سال کھیلاؤں پھر ایسی ایک دو پھر ایک انجری ہوئی ہے تو وہ جو نپی ہے یہ پیس ہے وہ الحمدللہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ جب آپ کو پتا ہے گیپ ہو جاتے ہیں آپ نے پہلے بھی سٹارٹنگ میں بولا تھا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بلکل ایسی ہے تو جہاں کمپیٹیشن آ جاتا تو آپ کو پتا بندے پہ بندہ آ جاتا تو اس وقت ویسے بھی جتنے بھی ہمارے بولر ہم سے اوپر ہیں انہوں نے بڑا اچھا کھیلا اور اچھا پرفارم کر بھی رہے ہیں اور ہماری کوشش ابھی بھی یہ ہے کہ پاکستان کے لئے کھیلنا سمسٹک سیزن کھیل رہے ہیں یہ سیزن بھی سٹارٹ اچھا ہو گیا تھا لیکن انفرشنیٹلی پھر میڈ سیزن میں میں انجڈ ہو گیا تھا تو پورا سیزن نہیں کھیل پایا لیکن ابھی واپس آیا ہوں پھر ایم تو یہ ہی ہے ایک سال ابھی پورا میرے پاس ہے بلکہ ٹھیک ہے تو محنت کروں گا انشاءاللہ پی ایسل کی کچھ بات کرتے ہیں پی ایسل بھی بس آراؤنڈا کارنر ہے آلماس بیس سے سٹارٹ ہونے جا رہا اور آپ تین سیزن کھیلیں پاکستان پی ایسل میں دو سال پی ایسل نہیں کھیل سا پھر لاسٹ پی ایسل پھر میں دوبارہ میں پچھلا سیزن دومیسٹی کا بہت اچھا کھیلا تھا ملتان نے مجھے پیک کیا انفرشنیٹلی اتنا زیادہ چانسیں نہیں ملے پہلا مجھے انہوں نے کھلایا میں نے تین آٹ کیا مجھ بھی اگینس کوئٹا تو میں نے میچ بھی جتوایا تھا پھر اس کے بعد ایک انڈ پہ میچ کھیلا کیونکہ ہمارا ایک کمبینیشن ایک ایسا بنا ہوا تو وہ ٹیم جیتی ہا رہی تھی چینج نہیں ہا رہی تھی لیکن اس سال پھر پر فارمس تو اتنی بری نہیں تھی جب فارمس کے بعد پک نہیں کیا جاتا تو اس ٹیم پلیئر کیسے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے آپ کیسے اس میں آپ کو اٹھاتا ہے جائے اسی آپ کو پتا ہے آپ کے ملک کا سب سے بڑا تورنمنٹ ہو رہا ہو پاکستان کے بعد پاکستان بھی کھیلنا اور مندے کا خواب بہت ہے ٹیمیں بہت کم ہیں سم ٹیم کافی پلیئرز اس دفعہ بھی پک نہیں ہوئے لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ نے بولا کہ ذائر سی بات آپ اپنے اتنے بڑے ایونٹ سے باہر ہو جاؤ تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے تو اگر آپ پھر اس دکھ میں بیٹھے رہو تو پھر آپ تو وہاں پہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ نے واپس آنا ہے آپ واپس کیسے آو گیا آپ پہلے تین گھنٹے گھنڈ میں جا رہے تھے پانچ گھنٹے جاؤں اور میند کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹیئر اچھا بھی آل آنڈر کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے زیادہ نام آ چکے ہیں اماد بٹھ ہے آپ ہے انور علی ہے پھر اس کے علاوہ پٹیکلل علی ہم بات کریں تو فہی مشرف کی جس رہا آماری آمین بھی ابھی ٹی ٹو ٹی میں پک ہوا ہے اس کو ابھی اپوریونٹی نہیں ملی تو کافی زیادہ لوٹ آ گئی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا ہیلڈی کمپیٹیشن آپ سب کے اندر ہو رہا ہے تو یہ کتنی خوشائن چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جب کمپیٹیشن آ جاتا ہے تو جیسے آپ نے فہیم کو دیکھیں اس کی نیوزیلینڈ کی اگنس نیوزیلینڈ میں بہت اچھا پروفرم کی ہے ابھی سوت افریقہ گئیں تیس میں بھی ایون کل بھی اس نے دیکھیں نیچے سے آ کے جو چوبیس اٹھائیس بہت اچھا کیا ہے بہت اچھی بات ہے اس نے بہت امپروف کیا اپنی کونٹیبیشن کر رہا ہے تو جیسے ہماری آمین ہے ابھی اماد آزم ہے اماد برٹا ہے ہم بھی انور علی ہے آٹھ دس ایسے لڑکے ہیں تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی اچھی بات ہے دو چار سیریز اگر نہیں کوئی کرتا اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں بہتر چیز کیا ہے جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے لئے کھیلے گا تو میری دعا ہے ابھی جو بھی کھیل رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اور اچھا کروانے کی کروائے اور جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو اور زیادہ فتوات ملیں اچھا ایک بڑا ایک سی ایس ٹوپک آج کل جو سب کے لوگ کے پٹیکلرلی کرکٹرز کے حوالے سے بات کریں وہ ڈپارٹمنٹی کرکٹ کا بین ہونا ہے بند ہونا ہے آپ اس کو اس ڈسی این کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پی ایم صاحب کا یہ بڑا پرانا ویجن تھا وہ تیس چالیس سال سے اس کو بات کرتے چلے جا رہے تھے کہ اسٹریلین سٹکچر ہونا چاہیے اور ڈپارٹمنٹ کی ویسے لوگ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کسی لڑکے کو روزی روٹی مل جاتی ہے تو وہ پھر اپنی ایفرٹ کو کرٹیل کر لیتا ہے اب وہ ساروں کو ختم کر کے ایک سپیسیفک ون نائنٹی ٹو لڑکے پی سی بی کیمبرٹ میں آ چکے ہیں تو آپ تو سب سے میرا خیال سب سے اچھا کوسٹین کا آنسر آپ دے سکتے کیونکہ آپ سب لڑکوں میں ڈیمیسٹک کھیل رہے ہیں تو لڑکے اب جو کوئی اوبر چلا رہا ہے کوئی برگر لگا رہا ہے اتنا چھ سات سو لڑکا جوبلس ہو گئے تو آپ خود اس ڈیسیئن کو کیسے دیکھتے ہیں جیسے سارے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ میں کھیل رہا ہوں اس سسٹم میں سسٹم یہ بھی برا نہیں ہے لیکن بری چیز یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ بند کی ہے میرا پرسنل یہ یہی خیال ہے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ نے بات کی دیکھیں تقریباً چار سے آٹھ سو لڑکا آپ تقریباً یہ نہ دو سو لڑکے کو نہ دیکھیں آپ دو سو خاندان کو دیکھو بلکل ٹھیک بات صحیح ہے اور وہ ایسے پلیئرز تھے سارے جنسے روزگار چھینہ جو سارے بہت اچھے پلیئرز ہیں اگر ابھی بھی 192 پلیئر کھل رہے ہیں تو جو بائے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی ان جیسے ہی ہیں سارے فرس کلاس پلیئر ہیں آپ سسٹم کو لے کر رہا ہے برا نہیں ہے اچھا سسٹم ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسٹیلیا یا انگلینڈ کو فولو کہا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہماری پپولیشن کتنی ہے تی میں بہت کام ہے میرے خیال سے اگر آپ کو اسی سسٹم کو چلا لہا ہے تو آپ چلا ہو تو میں یہ سجیشن دے سکتا ہوں کہیں گے کرکٹر کہ آپ یہ سسٹم رکھا ہے نا آپ پاکستان ٹیم بھی کرنا چاہتے تو آپ ان چھے ٹیموں میں آپ کو دپارٹمنٹ کی کرکٹ بند نہیں کرنی چاہیے ایک سائٹ پہ وہ بھی ہو نہیں جیسے آپ پیچھے چلے جائیں پہلے دونوں چلا رہے تھے ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے دپارٹمنٹ پیسہ بھی اپنے پاس سے سارا کرچ کرتا تو میرا خیال ہمیں ہے تو ابھی بھی ہم دونوں سسٹم کو پہلے لے بھی چلے ہیں ایک سال ڈیڑھ سال ہم نے دونوں سسٹم کو پہلے چلایا بھی ہے میرا اس میں اپنا سکول آف تھوڑ ہی ہے کہ آپ کے let's suppose 10th standard ہے پاکستانی ٹیم کے اندر آنے کے لیے دیکھیں ایک club cricket ہے پھر اوپا ریجنل ہے پھر اس کے بعد departmental ہے تو اب ایک لڑکے نے steps چڑھنے ہے اب جو 192 کا جو pcb کا ایک step ہے اس کے آنے کے نیچے والے چھے سات آٹھ step ہیں وہ سارے ہی ختم کر دی ہے school cricket ختم college cricket ختم بالکل یہ باتیں ہم سب کر چکے suppose اگر میں drop ہوتا ہوں کون سا criteria ہے جہاں سے میں perform کر کے اوپرا ہوں گا یہ کہتے ہیں ہم نے city cricket لے کر آنی ہے school cricket لے کر آنی ہے دوسرا سال ہو گیا نہ تو district cricket ہو رہی ہے نہ کہیں پہ school cricket ہو رہی ہے اوپر سے رہی سائی قصر اس covid نے نکال دیا کہ پورا سال cricket ہوئی ہی نہیں ہے تو بیسی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورا ایک structure بنایا ہویا اگر تو یہ جیسے کہہ رہی ہے اگر ایسے بنایا ہویا تو ابھی اس کو پلائی تو کریں بلکل ایسا ہی کیونکہ میرا اس میں اگین یہی کہہ ماننا ہے کہ آپ کو جو یہ لڑکے جیسے آپ جیسی لوٹ ہیں جو کچھ عرصے سے اس system سے آ چکے تھے یہ تو پاکستان کو اگلے چھے سات سال آٹھ سال تک سرف کر دیں گے نیا structure اگر آپ کا خدا نفستہ نہ آیا یا لیٹ ہوا تو نیا لڑکا کھیلے گا کوئی نی cricket اور نہ وہ اوپر آ سکے گا کھیل کے کدھر شو کرے گا وہ یہ بہت اچھا کوئچہ ہے ابھی کافی لڑکے cricket چھوڑ گیا ایسی چیزوں سے ابھی کلب میں کوئی لڑکے آتے بھی نہیں آج کل ایسی ہی ہے حالانکہ میں system میں ہوں میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کوئی سنے گا تو مجھے اس کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گا میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہی system چلانے اپنے department نہیں نا لے کر آنے تو آپ چھے ٹیموں سے اٹلیسٹ دس ٹیمیں تو کرو ہم آپ دس ٹیمیں دس ٹیمیں کریں گے تو دس ٹیمیں نیچے وجیں گی آپ دیکھیں آپ انگلینڈ میں دیکھیں کتنی پبلشن ہے بلکل ایسی ہی ہے پائن سے چھے کروڑ کی بازی میں بائیس ٹیمیں کھیلتی ہیں ہم بائیس کروڑ میں چھے ٹیمیں کھیلتی ہیں ہم بائیس کروڑ میں چھے ٹیمیں کھیلتی ہیں چھیک بات جیار آپ پورے لہور میں دو ٹیمیں بناو تو بن جاتی ہیں اچھا اس کے ایک اور نقصان بھی دیکھ رہے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ کچھ لڑکے جیسے سمی اسلام چھوڑ کے یو اے سے چلے گے پھر ارفان خان جونیر چلے گے جنید خان کا اب نام آ رہا ہے پانچے لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک یہ بھی جیسے فواز ایلپ کی اگزیمپل ہے جس نے دس یارہ سال یا ایون نمان کی بھی بات کر لیتے ہیں اتنے سال ویٹ کرنے کے بعد آپ اس دونوں چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا لڑکے کو ویٹ کرنا چاہیے اپنی اپرچنیٹی کا یا پھر اس کو ان کی طرح جا کے کیوں پروفیشنیل اپس میں گھر چلانا ہے وہ چلا جا وہ گئے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ کچھ نہیں نظر آرہا ہوگا اب دیکھو وہ یہاں پہ سمی اسلام کھیل کے چھ سات لاکھ اربیہ کمار ہے میرا خیال اس کو بہت اچھی افر ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ گیا ہے اب آپ کو یہاں پہ اگر کچھ نہیں نظر آیا گا تو جب کرکٹ ہی آپ نے ہر دروازے ہی بند کر دیا تو لڑکے تو کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے اور وہ پروفیشنل ہے اگر 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 اس کو ضرورت ہے تو آپ کو اس کو روک لینا چاہیے تھا اس کو بالکل اس ہی ہے کسی نے اس کو روکا بھی نہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کا وہ one of the best opener بن سکتا ہے کیونکہ میں مکی آرتر اور گرانٹ فلاہر سے جب بھی ملا کوئی چار پانچ سال کا سپین میں بتا رہا ہوں آپ کو ان دونوں کا معنی یہ تھا کہ بابر کے بعد یا وہ تو اس کو equal rate کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا opener ہے جو پاکستان کو بہت لمبے ٹائم تک سرف کر رہا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے بعد کتنے اوپنر ٹائی کی ہے کوئی بھی ہماری اوپننگ سیٹل نہیں ہو پا رہی اچھا کچھ ہم کرنٹ کرکٹ پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہماری ٹیم ڈومیسٹک جو سیریز ہے اس میں تو پھر تھوڑا بہتر ہوم میں اچھا پرفارم کر جاتی ہے وے سیریز کے اندر ہم بڑے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں چیمپنین ٹروفی کے بعد تو تو بلکل ہی ہمارا برا حال ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا ویسے ریزن دیکھتے آپ یہ مینجمنٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے اسی بات نہیں ہے میں آپ پاکستان کو سائیٹ پہ کر دو ابھی انگلین ڈینڈیا میں گئی ہے اور پہلا ٹائم جیت گئی ہے آج ان کا کیا حال ہوگا ہے یہ نہیں پاکستان کوئی بھی ٹیم اپنے کسی کے ہوم پہ جا کے کھیلتے ہیں بھائی کتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی جیت کے آئی ہے نہیں لیکن کمپیٹیشن تو ہونا چاہیے ہم مانس ایٹ پہ چاہ رہے ہیں کمپیٹیشن ہونا چاہیے اب دیکھیں نا ہم پاکستان جب دبائی میں کہہ رہے تھے جو بھی ٹیم آتی تھی نیو زیلینڈ آفریقہ ابھی سود آفریقہ آئی ہے ہم نے دونوں ٹیسٹ مارے ہیں ہم کو اللہ کہ آج ایٹ ٹوانٹی سیریز ان کو ماریں گے انشاءاللہ جو بات آپ کرنا چاہیے اس پہ ہم کو ورک کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نیو زیلینڈ جا رہے ہیں تو ہم نے جب یہاں پہ کیمپ لگایا تو ہم کو اس سٹینڈر کی پچھز تیار کر کے ہم کو پریکٹس کرنی چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ان کو جا کے آرام سے مار دو گئے لیکن ہم کو کوشش کرنی چاہیے میں نے آپ کو ایکزیمپل اس لیے دیا کہ ہمارے اکثر ہاں ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کے پیس بولنگ سے ہم دیسٹرگ ہوتے ہیں میں یہ اس کونٹیکس کے اندر بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہم پاس میں دیکھا جائے تو پہلے بھی ہم بہت زیادہ سیریز نہیں کیتے ہوئے لیکن ایک ہیلتی کمپیٹیشن نظر آتا تھا اس دفعہ جو کچھ سال سے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ کمپیٹیشن اس طرح کا اچھا نظر نہیں دیکھنے کو آ رہا پروفورمس بیٹسمن کی بھی نیچے گئی ہے بیٹنگ تو ہماری ہمیشہ ہی پروبلم کرتی تھی ہے اب یہ سیریز کے اندر پروبلم آتا تھا بولنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بیس آؤٹ کرنا ہمارا خواب بن گیا ہمیں ہمارے بیٹنگ تو شروع ہی ہم سرگل کرتے ہیں بلاول صاحب کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے ابھی اس ٹائم فور شورٹ کمرشل بریک ڈونٹ گو انی ویر سٹے وید آس بلاول صاحب سے کچھ مزید انٹرسٹنگ کوششن کرتے ہیں بولنگ کے ویسے اور ویسے بھی جو فورٹ دے کے کوئی بھی کرگڑا نا بولنگ ہی جتواتے ہیں میری نظر میں اگر آپ چار سو کرو آپ کے بس بولنگ ہی نہیں ہے اور میں یہ تو ماننا یہ ہے کہ حسن علی نے جو آکے آپ کو سٹرنث دی بولنگ کے اندر اگر اسے پریویس جتنے مرضی آپ مچز اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے بولٹ آؤٹ ہی نہیں کر پا رہے بیس کلاڑیوں کو خاص طور پر پیس بولر تو نیو زیلانڈ میں ہمیں پروبلم ہی یہ ہی ہوئی ہے ہماری بولنگ وہاں پہ پر فارم نہیں کر پائیں کیونکہ ہماری بیٹنگ تو پہلے بھی دو سو ہی کرتی تھی وہ دو سو ابھی بھی کر رہے ہیں تو بیسیکل ہماری بولنگ وہاں پہ پر فارم نہیں کر پائیں وہ ہی آپ کے والی بات اگر آپ کو ٹیس میں جیتنا ہے تو آپ کو بیس آؤٹ کرنے پڑیں تو ہمیں وہاں پہ اسی بولنگ نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم بھی سو ہٹ کر پائیں ایک بولنگ کے لیال سے میں بزید پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی جو مٹی ہے ہماری جو ٹیڈیشن بھی رہی ہے اور جو ریکنیشن بھی ہے وہ بولنگ ہے اور شروع سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑے زبدس بولر ہمیں پروڈیوس کی ہے ایون آل آنڈر بھی جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بیٹنگ آل آنڈر بھی ہوتے ہیں بولنگ آل آنڈر ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ ہی ایک چیز بتایا کہ بولر پاکستان اس لئے پروڈیوس کرتا ہے اچھے کیونکہ آپ نے بولر نے بول پکڑنی ہے اور وہ بچپن سے لے کے شروع ہوئے تھا بول کرنا بیٹنگ کے لیے اس پیسیفک اس کو ایک انوارمنٹ چاہیے بیٹ چاہیے پیڈ چاہیے اس کو پورا ایک لوجسٹک چاہیے اس کے لیے تو اس لئے کیونکہ وہ ایک ہر بندے کو ویلیبل نہیں ہوتا تو اس لئے بیٹنگ میں آپ لوگ ملک کرتے ہو پاکستانی تو اب کیا ریزن ازر آرہی ہے کہ ہم بالنگ بھی لیک کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی نیا بالر نام ہی نہیں آرہا اس میں پیچیز بڑی depend کرتی ہیں اس سے پہلے ہمارے جب domestic ہوتی تھی تو بالنگ tracks زیادہ بنتے تھی ہمارے مائچز ہوتے تھے پندی اسلامباد میں موسٹل پندی اسلامباد میں جو ہمارا یہ لاہور میں بھی مائچز ہوتے تھے ہمارے پچھے بنتی تھی اور بالنگ گریز کا سہی ہے تو فاس بولنگ بولنگ زیادہ کرتے تھے سپینر کم آتے تھے بیٹس مین دیڈر سو پے سو پے سوا سو پے دو سو پے ٹیم آود ہو جاتی تھے صحیح ہے اب کیا ہے اب دوبارہ کوکاپورا لگ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ہماری دومیسٹک میں کوکاپورا لگ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اب کوکاپورا لگانے کے ساتھ انہوں نے پچھے بڑی ڈیڈ بنا دی اچھا یہ تو کہہ رہے تھے ان کا تو سٹانس دیا تھا کہ بڑی ہم نے ایک اچھی پچھے استیار کی ہیں جس سے بڑا اچھا ڈیسین آنے شروع ہو گئے ڈیسین اس طرح بہتر ہے ڈیسین کیسے آئے نا آپ نے سپن ٹریک بنائے ہم آپ نیشنل بینک پہ ہمارا میچ ہو رہا ہوتا تھا تو چوتھے آور میں ایک سپینر لگ جاتے تھے اب تین تین سپینر کے ساتھ کھیل رہے ہو سٹیڈیم ٹیسینٹر جہاں پہ بھی آنا اس کا پچھے آپ کو اچھا ہی ملے گا وہ کراچی میں جو میچز ہوتے تھے وہاں پہ بیٹ سپینر بھی کر رہے تھے اچھے پچھ بن رہے تھے فاسس بولر آؤٹ کرتا تھا جو اچھا سپینر ہوتا تھا وہ وہ بھی کر رہا تھا لیکن جو میچز ایدھر ہوئے ہیں یو بیل میں ہوئے ہیں یا اس میں نیشنل بینک میں ہوئے ہیں وہاں سپینروں نے ہی زیادہ آؤٹ کی ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں ساجت نے آؤٹ کی ہیں آپ نے نمان علی کی بات کی تھی اس کو اب آکے چانس ملا سر بندہ یہی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ بارہ سال کدھر تھا لیکن آپ بارہ سال کی اس کی پروفارمز تو دیکھو اس نے پروفارم ابھی دو سال آؤٹ کیا اس دو سالوں میں کیا تو وہ کھیل گیا بلکل ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ کیرل سے کھیلتا تھا اس کی بولنگ ہی نہیں آتی تھی ابھی یہ بڑی اچھی چیز ہے چیز لیکٹر صاحب نے وزیم بھائی آئے جنہوں نے پروفارم کیا آپ ان کو انتر لے کر رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے domestic کو عزت دی ہے یہ بڑی دیر بعد ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہی ان کا کہنا تھا کہ domestic میں اور international میں ڈیفرنس بہت زیادہ domestic والے لڑکے آ کے پروفارم نہیں کرتے تو آپ کو تو matches ہی سارے domestic کے لڑکوں نہیں جتا ہے لیکن ابھی تی ٹوانٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے پاکستانی اس فارمنٹ میں بڑا زبادست شروع سے کھیلتا آیا ہے ابھی ایک جیسے بیٹنگ کا بھی موالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ محمد افیز نہیں رہے تو بیٹنگ ہماری پروفارم نہیں کر پا رہی اوپننگ کا ایشو بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا سیٹل نظر آ رہا ہے ریزوان اوپر آکے کھیل رہا بڑا اچھا آل دو پروفارم کر رہے ابھی بھی بات کچھ کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ یہ strike rate پیلے چھے ور میں ان کا بہت کام ہے تو یہ ٹوڑی ٹوڑی کی ٹیم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کیونکہ ورڈ کا بڑی بہت زیادہ وائٹ بہت کرکٹ آ رہی ہے ٹوڑی ٹوڑی آپ کو پتا ہے کمبینیشن بڑا امپورٹن ہوتا ہے ٹوڑی ٹوڑی میں کسی بھی کرکٹ میں آپ کا کمبینیشن اچھا بن جائے نا تو چاہے آپ کے پاس جیسے بھی پلیئرز ہیں نا ینگ ہیں سینئر ہیں تو وہ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے ابھی دیکھیں پہلا ٹوڑی ٹوڑی چیتے ہیں کل ہم نے میرے خیال سے بیس سے پچیس رن چھوڑ کیے تھے جس کی وجہ سے کیونکہ ہمارا میڈل آرڈر تھوڑا لیک کر گیا ایسا ہی ہے صحیح ہے تو اس کے اگر میڈل آرڈر سے کل رنز ہوتے آپ نے دیکھا دونوں دونوں میچز میں بابر نے رنز نہیں کیے اور اس کی جگہ لے ایزوان نے سب اس کو کتنا کرتے تھے آپ اس کی یہ دو انگز ہیں سائیڈ پہ لے جو ٹوڑی ٹوڑی کی تو سب بھی کہتے تھے یار ایزوان ایزوان اس کا تو سٹائک ریٹ ہی نہیں ہے یا اس کو کہلنے نہیں چاہی ہے ہمارے ہاں جو پرفارم کرتا وہ اچھا ہے جو ایک مینج میں نہیں کرتا تو وہ برا ہو جاتا ہے تو میرا خیال سے اس کو لمبا دیکھنا چاہیے جیسے آپ نے بولا ورلڈ کا پاہ رہا ہے میرا خیال سے اتنی بڑی ہماری مینجمنٹ ہے تو وہ ضرور انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی وہ اپنی تیار کی ہوگی انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوگا بیس پچیس لنگ میں اس کونٹیکس پہ بات کروں کہ پہلے انہوں نے کہا جیسے نیو جیلینڈ میں ہم ہارے تو انہوں نے کہا جی کہ فخر ہمارا مین پلیئر تھا فخر کے نہ ہونے کے اس کے ویسے ہمیں ڈینٹ پڑا اور بابر ادھر جا کے انجرڈ ہوگے اور ہمارے پاس اوپنر کوئی نہیں تھا اور اس کے ویسے ایک پریس کونفرنس میں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ ہمارا مین پلیئر اگلی میں آپ اس کو select ہی نہیں کرتے لیکن اس میں آپ دیکھیں نا اس میں کس نے بولا تھا میسوا بھائی نے اس وقت چیف سلیکٹر اور کوچ تھے میسوا بھائی نہیں لیکن ان کی کیا کوارڈینیشن آپ اس میں بلکل بھی نہیں لیکن جو سلیکٹر ہوتا ہے اس نے اپنی پوسٹ کو دیکھنا ہوتا تو میرا خیال ہے اس میں ان دونوں کا تھوڑا فرق ہوگا اور فخر نے اس کے بعد یہ بھی تو دیکھنا اس وقت ان کا مین بندہ تھا تو ہماری ڈومیسٹک جو ہوئی ہے فخر نے وہ رنز ہی نہیں کیا یہاں تو فخر رنز نہیں کرے گا تو اس کو نہیں نہ ڈالیں گے جیسے انہوں نے یہ کیا مران بٹ نے رنز کیے اس کو انہوں نے کھلایا بہت اچھی بات ہے اس نے last year thousand رنز کیے تھے نہیں کھلایا گیا تھا پھر اس نے آؤٹ کیا نمان نے اس کو کھلایا گیا ساجد خان نے آؤٹ کیا اس کو ساتھ رکھا آگا کو اس نے رکھا اور زائد محمود کو انہوں نے ساتھ رکھا صحیح ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے میرا خیال ہے اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ ضرور دی ہوگی لیکن اس کے بعد فخر زمان سات سے آٹھ میچ کے لڈمیسٹک جی ہے صحیح ہے تو اس نے رنز نہیں کیا اس لئے اس کو ڈروپ کیا بلکہ ٹھیک میں ایک کوچنگ کے حوالے سے بھی جانا چاہوں گا کیونکہ آپ دو ہزار تیرہ سے ٹیم کے ساتھ سام ہاؤ کنیکٹڈ ہیں کافی کوچس کے انڈر آپ کھیلے تو آپ کا سکول آف تھوٹ کیا ہے کہ آپ کا ہمارا کوچ یہ پاکستانی ہونا چاہیے یہ گورا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستانی کوچ کا کسی بھی دور میں آپ پاکستانی ہسٹری دیکھ لیں یہ ایلیگیشن اس پر اٹیچ رہا ہے کہ یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر آ جاتا ہے اور اسی مرضی سے آتا ہے اور پھر جس لڑکے کو نکالا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی میں ان کی لائکنگ میں نہیں تھا جیسے آمیر والا انسیڈنٹ بھی آپ کے سامنے اور بڑے اگزمپلز ہمارے ساتھ سمی اسلام کی بھی یہ بات ہے تو یہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اس لئے میں اپشنیٹی نہیں دی تو آپ کس طرح کی کوچنگ کو پسند کرتے ہیں پاکستان میرے خیال سے لائکنگ ڈس لائکنگ ہر چگہ پر ہوتی ہے چاہے آپ گھرا کوچ لے ہیں چاہے آپ اپنا رکھ لے ہیں کیا وہ زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتے اس معاملے میں ہم گھروں کو دیکھتے ہیں اچھی نظر سے ہم کہتے ہیں جو چیز پاس ہونا ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں میرا اپنا زیادتی ہے یہ خیال ہر بندے کے اپنی ڈیفرنس ہوتے ہیں گھرے ٹھیک ہے وہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم یہ چیز میرا خیال سے سہی ہے تو میرا خیال سے اگر کوچ کوئی بھی ہو آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کوئی بھی آپ کوچ کو لے کر آئے گا ہر ٹیچر کا اپنا انداز ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیپلومیٹک آپ جواب دے رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے سان الفاظ میں کہ آپ کا خیال میں کون سا بہتے رہتا ہے گھرا کوچ فوراں کوچ یا پاکستانی کوچ جارہا ہے میرا خیال سے پاکستانی ہونا چاہیے وہ اس لئے ہونا چاہیے میں اس طریقے سے سمجھ نہیں پاؤں گا کہ ہمارا اپنا کوچ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو بتا رہا ہے ہمیں سمجھ تو آئے ہیں اکثر کیا آتا ہے وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی چیزیں آپ کی چیز کو بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر موسیلی لڑکے اس طرح وہ نہیں کنوے کر پاتے ہیں اپنے کئی پروبلمز ہوتے ہیں جب تک کوچ کا تو رول بھی فادر فگر والا نا باپ کی طرح کا اس کا رول ہوتا ہے تو آپ جب تک اس کو ہر چیز کوڈینیٹڈ کر کے نہیں چلیں گے اس کو اپنے پروبلم نہیں بتائیں گے تو وہ سلوشن کیسے بتائے گا ملکل ایسا ہے یہ آپ کی بات نا ہے کوچ یا ٹیچر اس نے آپ کو بتانا ہے پریکٹیکل ہی امنے کرنا ہے اب مجھے ایک کوچ بتائی جائے گا کہ بٹی یہ کرو یہ کرو میں اس کو سنی جا رہا ہوں میں جا کے گرونڈ میں پلائی نہیں کروں گا میں کیسے صحیح ہوں گا میں بات میں کل کو آگے بول دوں کہ یہ کوچ ہی نہیں صحیح صحیح ہے اچھا اس میں ایک میں اور چیز آپ سے جانا چاہوں گا کہ ابھی ٹریننگ کے لیے کتنی فٹنس کا لیول کس طرح رکھنا چاہیے جیسے حفیظ بھائی سے بات ہو رہی سی ہم نے ان کا شو کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے نا لڑکے وہ مینجبینٹ وہ سارا وہ یو 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 ٹیسٹ کر لیں فرانے کر لیں ان چیزوں پر فوکس کر رہی ہے جبکہ کہتے ہیں کہ دس سال پیچھے چلے جائے پانچ سال پیچھے چلے جائے تو مائچ ویننگ پروفارمنس کی اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا ہم ریسلنگ روم میں بہت کیا اور ہی ہوتی تھی کہ بھائی آپ نے کیسے مائچ جتایا میں نے کیسے جتانا ہے تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بلکل چینج ہو گیا ہے تو آپ دومیسٹک کے اندر یا ٹیم کے اندر آپ تو سب سے ملتے جلتے ہیں تو کیا اب یہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہے یہ سینٹیفک چیزوں پر گھوس رہے ہیں رہا در دن مائچ ویننگ چیزوں کے اوپر جی بلکل میں افیس بھائی کی بات سے اگری کروں گا مجھے ایک بات بتائیں میں یو یو دیتا ہوں نا میں آج بھی انیس کر لیتا ہوں صحیح ہے یہ ون کلومیٹر ہوتا ہے نا ہمارا 10 آور کر دے گا یا یو یو جو ہے یہ 10 منٹ میں لگ جانا انیس لیول وہ گرونڈ میں 15 آور کرنے کے بعد 90 آور فیلڈنگ کرے گا میرے خیال سے آپ کو ٹیسٹ لینا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس بندے کی گرونڈ فٹنس کیا سی ہے صحیح ہے یہ 20 آور کر رہا ہے فورٹ دیک ریکٹ میں یہ دن کے 20 آور کر لیتا ہے 20 آور کرنے کے بعد یہ 90 آور کھڑا ہو رہا ہے ان چیزوں کو کچھ لڑکے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور سیڈیسلی کچھ لڑکوں سے یو یو نہیں دیا جاتا ایک کلومیٹر نہیں دیا جاتا لیکن وہ گرونڈ میں سہو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں نویے بھر فیلڈنگ میں کر رہے تھے اس چیز کو دیکھنا چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کئی لڑکے آپ نے ٹیم سے باہر کیے اگر میں کہہ تو یہی سٹکچر ہم وہ جو ہماری 90's کی ٹیم جو 2000 early کی ٹیم تھی انزمام کی مسائل لے جاتے ہیں کہ وہ پاکستانی اس کی ہسٹری کا سب سے بیسٹ بیسٹ من ہے اگر آپ یہ سارا سائنٹیفیک سٹکچر ان پر ڈال دیا جائے تو وہ تو شاید ایک بھی کوئی cross نہ کر سکے لیکن جو ان کی خدمات ہیں country کے لیے تو اس کو جی جی ان کو چاہیے کہ اس کو اس طرح کا کوئی مکشر بنائے تاکہ اس بیس کی اوپر ٹیم سے لڑکوں کو باہر نہ کر دیا جائے ہمیں ایک سٹکچر بنانا جائے میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو میں ساؤت افریقہ کی ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں انہوں نے ہر لڑکے کا ایک ڈیفرنٹ وہ کہتے ہیں سیٹ اپ رکھا ہوا ہے عمران بھائی سے عمران طاہر سے میری بات میں ملتانسل ان کا انہوں نے سترہ رکھا ہوا تھا صحیح ہے کہ آپ سترہ کرو بس سیجھ کے لیے ہاتھ سیجھ کے لیے ہاتھ آپ کو ایسے آپ کو ہر پلیئر کے مارک سیٹ کرنے چاہیے جو انیس کرتاک اس کو انیس کرو کوئی بیس بھی کرے گا اب ریزوان ہے وہ بیس اکیس کر لیتا ہے میں ابھی اکیس شان مسعود ہے وہ کر لیتا ہے اب ساؤت افریقہ میں انہوں نے بینچ مارک رکھا ہوا ہے ڈیل سٹین کا علیدہ ہے مورنے مولکہ کا علیدہ تھا ڈیویلیرز کا علیدہ تھا اس کا علیدہ تھا ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے میٹسمن ہے اگر اس کتنی کپیسٹی ہے اس کو ادھر دیکھو اگر اس بولر کتنی کپیسٹی ہے اس کو ادھر دیکھو گراؤنڈ میں اس سے بھاگان ہوا ہے فٹنس ہون ہی چاہیے اپر کسٹی ہے تو کچھ بھی نہیں جائے واپر پہلے والی اور اسی لیے سال میں ایک ٹورنیمنٹ ہوتا تھا اب کرکٹ پہ کرکٹ تی ٹورنیمنٹ جاتا ہے کرکٹ کرکٹ پہ کرکٹ ہے ہوتے ختم ہوتے ہیں پی ایس 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 آب ختم ہوتے ہیں بی پی ال میں چلے جاتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جتنی فاست کرکٹ ہوتے ہیں جتنا saborانے آپ کی باڈی بھی بڑھتا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو فٹنس کو ضرور ٹائم دینا چاہیے اس کے بعد آپ کا گزارہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کئی کیپٹن کے انڈر بھی کھیلے آپ مصبا کے انڈر کھیلے افیدی کے انڈر بھی کھیلے اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سرفراس را پہلے ابھی یہ بابر ہے تو کیپٹن سی کے ایک تو آپ کا فیورٹ کون سے کیپٹن را جس کے ساتھ کھیل کے آپ کو اچھا لگا اور ابھی یہ کرنٹ کیپٹن سی کو بابر کی کیسے دیکھتے ہیں یا سرفراس بہتر کیپٹن تھا تو اس کو ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں میں بلکل میں کافی کیپٹن کے انڈر دیکھوں ہر بندے کی ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے میں فیس بھائی کے انڈر کھیلتا ہوں وہ تھوڑے اگریسیف کپتان تھی مجھے مزہ بھی آتا تھا فیس بھائی کے انڈر بھی بہت زیادہ کھیلتا ہوں مزہ بھی آیا ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑے آپ کو بتا ہے بہت کوئل مینڈی آدمی ہے شاید بھائی بھی اگریسیف کپتان تھی بابر کے ساتھ میں کلب کرکٹ بھی کھیلتا ہوں ایمان اس کے میں کپتانی میں بھی کھیلتا ہوں ہم نے ایک پاکستان ایک اٹوور کیا ہوا تھا انگلنڈ نائنس کے گئے تو بابر ہمارا کپتان تھا تو بابر بھی بہت کوئل مینڈی کپتان ہے اچھی کپتان نہیں کر رہا ابھی تو وہ سیکھ رہا ہے میرا خیال سے اس کو ٹائم دینا چاہیے وہ ایک ایسا پلے رہا ہمارا ہے اس میں ورلڈ نمبر ون پلے رہا ہے لیکن ابھی وہ کرٹیکس نے جیسے دو میچز کی ان کی پرفارمز یا ٹیس میں بھی جس طرح وہ پرفارم کر رہے تھے نہیں کر پا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پریشر ان پر آنا شروع ہو گیا اور یہ ان کو ڈنٹ کر رہی ہے چیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریزن ہو سکتی ہے آپ جتنا مرضی اچھا کرو نا جنہوں نے نیگوٹیوٹی نکال نہیں ہے نا انہوں نے نکال ہی لینی ہے میں نے ابھی بات کی ہے آپ تھوڑا سا ٹائم دے ایسی بھی بری سیریز نہیں گئی اس نے ایک سیمنٹی سیمنٹس میں بھی کیا ہے کیا پتا آج وہ آپ کو سترس ہی کر کے دے دے بلکل ٹھیک ہے امیدہ کرے گا اس کی تین چائر ایننگز ہو گئی ہیں وہ ایسا پلیئر نہیں ہے کہ پائیں پانچے نہیں بلکل ٹھیک ہے نہیں میرا میں صرف یہی جانا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ تو ان کے ساتھ بہت ٹائم بھی گزرا ہے دیکھا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر اس چیز کا آ رہا ہوگا کیونکہ پاکستان کی کیاپنٹس ہی کرنا ہے چھوٹی چیز نہیں ہے میرا نہیں خیال کیونکہ جتنی جتنی پریشر سیچویشن ہے اس بندے نے رنز کر دیئے نا میرا نہیں خیال وہ اس چیز کا پریشر لیتا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے کم بیک کریں اسی طرح جو شاندار پرومسز آپ نے دیں اور اللہ کرے کہ آپ وہ دوبارہ کم بیک کریں اور پاکستان کا دوبارہ سے ایک دفعہ نام روشن کریں شاظرین آپ نے بلاول بٹو کا گفتگو سنی ہوفیلی آپ کو آج کا شوہ پسند آیا ہوگا اپنا قیمتی فیڈبیک ہمیں دیتے رہیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی